اس سرک کی اجازت نہیں ہے اور اسی طریقے سے قوے کے آواز سنتے ہیں تو اس کو اب شگن ماننے والے کچھ ہیں کچھ جو ہے اس کو شب شگن کے طور پر لینے والے بھی ہیں اس کو بھی ایک وسیلہ بناتے ہیں یا بیوہ خاتون سامنے آ جاتی ہے تو اس کو بھی جو ہے اپنی بدنصیبے کا وسیلہ بنا لیتے ہیں اس قسم کے دھیر ساری چیزیں ہیں جس کو انسان وسیلہ بنا کر سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے میرا یا کام بنے گا یا بگڑے گا یہ سارے کے سارے افکار اور اس قسم کے جو عامال ہیں وہ باطل ہیں اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے تو محترم سامنے اب ہم آتے ہیں شرعی وسیلہ اور توسل کی طرف شرعی وسیلہ اور توسل دو قسم کا ہے یہ ایک ہے التوصل الجائز دوسرا ہے التوصل الممنوع ایک ہے جائز وسیلہ دوسرا ہے ممنوع وسیلہ جائز وسیلہ کیا ہے غور کریں بی دعائی صالحی اور بشفاعاتی ہے کسی صالح اور نیک آدمی کی دعا کے ذریعے یا اس کی سفارش کے ذریعے کسی نیک آدمی کی دعا یا سفارش کے ذریعے توسل حاصل کرنا وسیلہ طلب کرنا یہ جائز وسیلہ ہے اور جو وسیلہ ممنوع ہے وہ یہ ہے وہ شخص سے یعنی اس کی ذات سے دعا سے نہیں دعا سے سفارش ہے بلکہ وہ شخص کو خود میں کیا کر رہا ہوں بیچ میں لاکر کھڑا کر رہا ہوں کہ یہ شخص میرا جو بیڑا ہے وہ پار کر دے گا شخص کو خود میں نفع نقصان کا مالک جان رہا ہوں تو یہ جو وسیلہ ہے یہ ممنوع وسیلہ ہے اب توسل کے جو اقسام ہیں اس کو اگر ہم لیتے ہیں تین قسمیں توسل کے ہیں پہلا جو قسم ہے وہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے توسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے توسل یہ تمام لوگوں پر مرد عورت پر چھوٹے بڑے پر فرض ہے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل انکم تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں تک یہ بات کو پہنچا دو کہہ دو کہ اگر تم واقعی میں اللہ سے محبت کرتے ہو جو چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی بھی تم سے محبت کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما دے کہہ دو کہ تمہیں میری اتباع کرنی ہے کس کی اتباع کرنی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتعانی اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہونا ہے اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہونی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو وسیلہ ہمیں بتایا گیا وہ وسیلہ ہے وہ ہے اتباع نبی اتباع الرسول چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں مَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ کہ رسول جو تم کو دے اس کو تم لے لو اور جس سے رسول منا کرے اس سے تم رک جاؤ ایک دوسرا جو وسیلہ ہے وہ اَتَّوَسُلُ بِدُعَائِ وَشِفَاةِ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور ان کی سفارش کے ذریعے وسیلہ طلب کرنا یہ بھی جائز وسیلہ ہے بس سمجھ میں آ رہی اب غور کریں کہ یہ کب ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بقائد حیات ہوں گے جب تک آپ زندہ تھے اس قسم کا جو توسل ہے آپ کی دعا اور سفارش کے ذریعے جائز ہوگا اور پھر کب جائز ہوگا کل قیامت میں ہوگا کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زندہ کیا جائے گا وہاں بھی اس توسل کا جو ہے وجود وہاں پایا جائے گا اس کے اجازت وہاں ہوگی تو اس کو ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے اس کے بعد تیسرا جو توسل ہے جو کہ ممنوع ہے وہ ہے خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کی دعا سے نہیں ان کی سفارش نہیں بنکہ ذات سے ہم اگر توسل طلب کرتے ہیں تو یہ تمام علماء کے اتفاق سے کسی کا اختلاف اس میں نہیں ہے تمام علماء کے اتفاق سے یہ جو توسل ہے یہ جو وسیلہ ہے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس وسیلے کو نہ صحابہ نے اپنایا اس وسیلے کو نہ تابعین نے اپنایا اس وسیلے کو نہ تابعین نے اپنایا اس وسیلے کو خیر الخرون کے کسی بھی آدمی نے نہیں اپنایا یہ بہت باد کی ایجاد ہے جو دین میں گھڑی گئی چنانچہ شخص سے ذات سے توصل کا جو تصور ہے اس تصور سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے یہی تصور بالاقر قبروں کو مسجدیں بننے تک مزاریں بننے تک اور مسجد سے بڑھ کر مزار کا احترام کرنے تک انسان کو لے چلا ہے اور یہی اس کا بیڑا غرق کیا ہے چنانچہ ہمیں اس سے بلکل جو ہے پرہیز کرنا چاہیے امام ابو حنفہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کسی بھی مسلمان کے لئے یہ زیبہ نہیں دیتا کہ وہ اللہ کو پکارے کسی دوسرے کے نام کے ذریعے اللہ کو ہمیں پکارنا ہے اللہ سے دعا کرنی ہے خود اللہ کے اسماں و صفات کے ذریعے چنانچہ اللہ نے قرآن میں ہمیں دعوت دی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوْهُ بِهَا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت سارے بہترین نام ہیں ان ناموں کے ذریعے تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرو تو اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں امام ابو یوسف جو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگد ہیں فرماتے ہیں وَأَكْرَهُ عَنْ يَقُولَ بِحَقِّ فُلَانٍ یا نبی کے وسیلے سے یا رسول کے جو ہے تفائل سے یا مسجد حرام کے تفائل سے مشارع حرام کے تفائل سے میں دعا کرتا ہوں ایسا کسی کا کہنا اس کہنے کو میں مکروح جانتا ہوں یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا اور اسی طریقے سے قدوری رحمت اللہ علیہ نے جو بات کہا وہ یہ ہے اللہ کی مخلو سے کسی بھی قسم کا سوال یہ جائز نہیں ہے تو محترم سامعین یقیناً اسلام میں صلف صالحین کا بجرگ کا سلحہ کا اور اولیاء کا بڑا مقام ہے یقیناً ان کا احترام ہے یقیناً اللہ کے نزدیک ان کی مرتبت ان کی جو ہے مقام بہت بلند ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کوئی اس معاملے میں اختلاف نہیں کرتا لیکن یہاں جو بات ہمیں سمجھ نہیں ہوئے کہ ان کی وہ مرتبت ان کی وہ منزلت جو ہے کسی چیز کو قبول کرنے میں یا نا قبول کرنے میں آڑ نہیں بن چکتی چنانچہ ان کی وہ مرتبت ہمیں کب کام آئے گی جب ہم ان کے نقش خدم پر چلیں گے ان جیسا زندگی گزارنے کی کوشش ہم کریں گے تقوی پر حیزگاری ہمارے اندر لانے کی کوشش کریں گے تو ان کیا وہ مرتبت منزلت کام میں آئے گی ایسا عمل کر کے ہم اگر قیامت کے دن اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ وہاں اگر سفارش کریں گے پاسمن میں آگے عمل صالح ہم نے کیا اپنے عقیدے کو ہم نے بچایا یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ہم اخروی زندگی میں ہم داخل ہوتے ہیں تو وہاں اگر یہ صالحین ہمارے حق میں سفارش کریں تو اس وقت ان کی سفارش بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عزت سے اذن سے قبول کی جائے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن شخص بزات خود وہ کسی چیز کے قبول کرنے میں اللہ کے کسی چیز کے قبول کرنے میں اللہ کے کسی چیز کے انکار کرنے میں وہ حائل نہیں بن سکتا مانے نہیں بن سکتا اس کا ہمیں دھیان رکھنا ضروری ہے اب محترم سامین توصل جو بات میں نے کہی یہ کئی قسم کا ہوتا ہے کیسا حاصل کیا جاتا ہے اس میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر اپنے بات کو میں ختم کروں گا سب سے جو افضل توصل یا وسیلہ ہے وہ ہے اللہ اور اس کے اسماع و صفات کے ساتھ ہم توصل اور وسیلہ حاصل کریں چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا مسجد نبی اس نے نماز پڑھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور اس نے اپنی دعا میں کہا اللہم انی اسعالک بئن لک الحمدہ لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارد یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیم انی اسعالک اس کے بعد اپنی دعا اس نے مکمل کی یہ دعا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑھی آپ نے سنا تو آپ صحابہ سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لی اصحابی تدرون بما دعا کیا تم کو اس کا علم بھی ہے کہ کن الفاظ سے اس نے دعا کی صحابہ نے کہا اللہ ورسول اعلم اللہ اور اس کے رسول کو ہی اس کا علم ہے ہمیں اس کے تعلق سے علم نہیں ہے چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قال والذی نفسی بیدی لقد دعا بی اسمہ العظیم اللذی اذا دعا بیہ اجابا و اذا سعلا بیہ اعطا جس ذات کی ہاتھ میں قبضے میں میری جان ہے اس ذات کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں آج اس نے ان الفاظ سے دعا کی ہے جو اسم آزم کے اندر آتے ہیں اللہ کا کہ نام ہے اس میں سے اسم آزم بھی ہے اور اسم آزم کئی طرح کا ہوتا ہے صفات کا جوڑ ہے اس نے اسم آزم کے ذریعے دعا کی ہے اور اسم آزم وہ اسم آزم ہے جس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول کی جاتی ہے جس کے ذریعے مانگا جائے تو اس کی مانگ پوری ہوتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس کی توضیح فرمائی تو اس حدیث سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ وہ شخص کس کو یہاں وسیلہ بنایا اللہ کے اسماں و صفات کو اس نے وسیلہ بنا کر دعا کی چنانچہ آپ کی تلقین تھی کہ زیادہ تا تم یہ دعا پڑھتے رہا کرو وہ دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیش برحمتی کا استغیش کہ اے حیو اے قیوم میں تیری رحمت کے واسطے سے تیرے رحمت کے وسیلے سے تیری مدد طلب کرتا ہوں بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد دوسرا جو توسل ہے وہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا چنانچہ جب آپ بقید حیات خطبہ دے رہے تھے ایک شخص آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور وہ فرماتا ہے یا رسول اللہ قہس سالی کا ہم شکار ہیں جانور مر رہے ہیں فصل جو ہے سوک رہی ہے ہمارے لیے بارش کی دعا کر دیں نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران اپنے دونوں مبارک ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے موصلہ دھار بارش ہوتی ہے اتنی بارش ہوتی ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو جانے ہی سکتے چنانچہ وعی شخص واپس آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ یہ تو بارش بہت زیادہ ہو گئی جس سے ہمارے فصلیں ڈوب رہی ہیں ہمارے جانور مر رہے ہیں اللہ کے لئے آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ بارش کو ہمارے لئے رحمت بنائے چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم حوالینا ولا علینا اے اللہ اس بارش کو ہمارے ادھ گرد برسا ہمارے اوپر مت برسا ہمارے اوپر مت برسا تو یہ دعا کرنے کے بعد بارش تھم جاتی ہے اور جنگلی علاقے یا کھیتی باری کے جو علاقے ہوتے ہیں ان علاقوں میں بارش ہونا شروع ہوتی ہے تو محترم سامائن یہ جو دعا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خود صحابہ نے آپ سے کروایا تھا یہ توصل جو کہ جائز ہے اس کے بعد توصل کا دوسرا جو ہے وہ نیک آمال کے ذریعے مختصر کرتے ہیں میں اپنی بات کو ختم کروں گا غار والوں کا خصہ آپ سبھی نے سنا ہوں گا غار والوں کا خصہ آپ سبھی نے سنا ہوں گا کہ تین شخص غار میں پھج جاتے ہیں اور نکلنے کا ایک پتھر آ کر جو ہے غار کے مہ پر بیٹھ جاتا ہے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں چنانچہ وہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے کے بات کہتے ہیں لا يُنجیكم الا صدق آج سوائی سچائی کہ کوئی چیز تمہیں بچا نہیں سکتی چنانچہ جس کے زندگی جس نے بھی اللہ کی خاطر سچا عمل کیا ہو اس کا ذکر ہم کریں گے ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی مسئبت دور کریں تینوں اپنے وہ سچے عامال کا ذکر کرتے ہیں جس کی بدولت اللہ سبحانہ وتعالی اس مسئبت کو دور فرما دیتے ہیں چنانچہ ہمارے نیک عامال کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور ہم اے طلب رکھ سکتے ہیں کہ اے اللہ میرا اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو اے اللہ میری اس مسئبت کو دو دور فرما اور دوسری جو توسل ہے وہ ایک تو نبی کا ختم ہو گئے دوسرا جو توسل ہے وہ نیک و صالح آدمی کی دعا کا نیک و صالح آدمی کی دعا کا چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عباس رضی اللہ تعالی انہو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دعا کرتے تھے اس میں عمر رضی اللہ تعالی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جب نبی رحمت صلی اللہ بقید حیات تھے تو ہمارے نبی کے توسل سے ہم جو ہے تجھ سے کوئی طلب کرتے تھے تو تو بارش برساتا تھا اب کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ بقید حیات نہیں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے توسل سے ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ ان کے دعا کے ذریعے ہمیں بارش انعیت فرما تو راوی فرماتے ہیں جب یہ دعا کرتے تھے تو بارش ہوتی تھی تو بتانے کو جو مقصد ہے اگر ذات سے ہوتا تو انتقال کے بعد بھی ہو سکتا تھا کیونکہ ذات سے دعا نہیں تھی ان کی سفارش اور دعا سے یہاں توصل کیا جاتا تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کے چاچا عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے ان کی دعا کے ذریعے توصل حاصل گیا چنانچہ آگے آتا ہے جب مسلمان جا کر عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات انہوں نے رکھی وہ کھڑے ہوئے اور اللہ کے حضور انہوں نے یہ کہا کر دعا کی اللہ اِنَّهُ لَمْ يَنزِل بَلَعُنِ إِلَّا بِذَمْبٍ وَلَا وَنَوَاسِنَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ فَسْقِنَ الغَيْس دعا ان کی یہ ہوتی تھی اے اللہ کوئی بھی بلہ آسمان سے نہیں اترتی گناہ اللہ گناہ کی وجہ سے گناہ کی وجہ سے جو بھی بلہ اترتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے اترتی ہے اور کوئی بھی بلہ تلتی ہے وہ توبے کی وجہ سے تلتی ہے اور یہ جو میرے قوم کے لوگ ہیں میرے پاس توصل کرتے ہوئے آئے ہیں اس لیے کہ میری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت ہے چنانچہ یہ میں ہمارے ہاتھ ہیں جو گناہ گناہوں سے لطپت ہیں اے اللہ ہم تسے مغفرت کی بھی مانگتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم پر بارش نازل فرما تو راوی فرماتے ہیں کہ بارش موسیلہ دھار ہوئی تو مہترم سامین یہ جو جائز قسم کا توصل آج بھی جس کو عمل میں ہم لا سکتے ہیں وہ یہ کہ سماج میں ہمارے اپنے معاشرے میں کوئی بھی نیک و صالح اللہ کا بندہ ہے جس کے تقوے پر ہم سب کو یقین ہے تو ہم جا کر اس سے ہمارے لئے دعا کروا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں دعا کریں یا ہمیں کوئی مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے اس سے دعا کرائی جا سکتے ہے اس کے علاوہ شخص کو وسیلہ بنانا شخص کو بزات خود نفع نقصان کا مالک سمجھنا یہ بالکل اس قسم کا جو توسل ہے یہ جائز نہیں ہے اب آخر میں توسل اور وسیلے کے فوائد مقتصد طریقے جب اپنی بات ختم کروں گا اس میں سے پہلہ جو فائدہ ہے اس توسل اور وسیلے کا وہ ہے ہمارا ایمان اس سے مضبوط ہوتا ہے چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا اور قرب حاصل کر لے کے کئی سارے وسائل کو جو جائز ہیں جس کی اجازت شرعہ نے دی ہے ہم اس کو اپناتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے کیونکہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا الیمان یزید گھٹتا ہے مسجد ایمان کو بڑھانے کا وسیلہ ہے بازار ایمان کو گھٹانے کا وسیلہ ہے تو محترم سامعین ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اسی طریقے سے کہ تمام اسباب میں سے جو ہم اللہ سے قرب حاصل کرنے کے ہیں سب سے بہترین سبب جو ہے یا وسیلہ ہے وہ ہے نیک عمل اس سے بڑا ہتھیار کوئی دوسرا نہیں ہے اس کے بعد آدمی اپنے عمل کے باوجود اللہ کے ہاں وہ اپنے آپ کو جو ہے بلکل نااہل قرار دیتا ہے کمزور قرار دیتا ہے جس کے بنا پر اللہ سبحانہ حتیلہ اس کو طاقتور بناتے ہیں اور اسی طریقے سے ان وسائل کو اپنانے سے آدمی کے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہوتی ہیں آسانی کے ساتھ اس کے مسائل حل ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی جو وسیلہ جائز ہے اس کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور جو وسیلہ ممنوع ہے یا حرام ہے اس کو سمجھنے اس سے پرہیز کرنے کی اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین بارک اللہ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن الحکیم و نفعن و ایاکم بالآیت و الذکر الحکیم انہو تعالی غفور رحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل و علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له و من يغلله فلا هادي له و نشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له و نشهد ان محمد عبده و رسوله ارسله بالحق بشيرا و نظيرا و داعیا الى اللہ بإذنه و سراجا منيرا اما بعد فقد قال اللہ عز وجل في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته صلون اللہ بلاد المسلمين اللہ لا تدع لنا دم من في مقامنا هذا الا غفرت ولا دین الا خذيت ولا مريض الا شفيت ولا موت الا رحمت ولا غال الا هدیت ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة الا خذيت ارحم الرحمن آمین عباد الله رحمني و رحمكم الله ان اللہ امر بالعدل والحسان و ایتا اذ القرب و انها عن الفحش والمنكر والبغ يعذكم لعلكم تذکرون و ذکر الله یا ذکركم و دعوه یا سجب لكم ولا ذکر الله تعالیٰ اکبر واقم الصلاة